نمشکر دوستوں تو راجستان کے موسم کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو جو بریٹ ہے وہ دینے کا پریاس کروں گا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور ساتھی کمیٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھنا کہ آپ جو راجستان کے اندر کس طرح سے بلوں کرتے ہیں اور فیلحال کس طرح کا جو موسم ہے وہ آپ کے رئے کے اندر جو بنا ہوا ہے اتری بھارت کے اندر بات کریں تو پششمی وکشو بھی یعنی جو ڈویو ڈی ہے وہ اتر بھارت سے ابھی جو دور نکل رہا ہے اور اسی وجہ سے اگر بات کریں تو اتری راجستان کے اندر یعنی گنگانگر، ہنوانگر، بکانیر، چورو، جنجنو ان جنوں کے اندر جو صبح کے سمیں دھند کا ماحول بنا ہوا تھا ایک سے دو دنوں کے اندر اس کے اندر جو وہ کافی زیادہ کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ تاپان کے اندر بھی ایک سے ڈیڑھ یا دو ڈگری تک کی گراوٹ خاص طور سے بات کریں تو نیونتم تاپان کے اندر یعنی جو صبح کے سمیں کا تاپان ہوتا ہے یا جو رات کا سمیں کا تاپان ہوتا ہے اس کے اندر کمی آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی تھوڑی سی سردی کی گتیویدیاں یہاں پر جو صبح کے سمیں یا رات کے سمیں آپ کے سکتے ہیں بڑھ سکتی ہے باقی دو پہر کے سمیں جو ہے وہ اچھی دھوک کھلنے کا انوان لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے بات کریں تو دو پہر کے سمیں لگ بگ بار آب جیسے لے کر کے دو تین وجہ تک آپ کو جو ہے وہ گرمی کا احساس بھی جو ہو سکتا ہے تو یہ یہاں پر جو اپ ڈیٹ ہے وہ آ گئنے والے سمیں تک یعنی لگ بگ دو سے تین دنوں تک کے لیے جو وہ لگائی گئی ہے جو اپ ڈیٹ ہے وہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اور ساتھی ساتھ بات کریں تو یہاں پر بارش کی بھی کوئی بھی سمبھاونا جو ہو آ گئنے والے لگ بگ دو سے تین دنوں کے اندر اتھر رازستان کے ان جلوں کے اندر جو وہ نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو جیپور اور آسپاس کے جلوں کے اندر یعنی جیپور کے اندر سیکر کے اندر جنجلوں کے اندر الور کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں سوای مادوپور کرولی دھولپور بھرتپور اور ٹونک جلے کے اندر بھی اگر اپنے بات کریں تو یہاں پر بھی موسم جو آپ کو لگ بگ صاف بنے رہنے کا انوان لگایا کہ ہے صبح کے سمیں ہلکی دھوند جیسی کتیوی دیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ادھک ترستانوں کے اوپر جو وہ دن کے سمیں دھوپ کلنے کی وجہ سے تاپان لگ بگ جو وہ تیس ڈگری تک جا سکتا ہے جس کی وجہ سے گرمی کا احساس یہاں پر آپ کو جو وہ ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ بات کریں تو یہاں پر بھی جو نیونتم تاپان ہے یعنی رات کے سمیں کے تاپان یا شام کو لگ بگ چھے بجی سے لے کر کے اور صبح ساتھ آٹھ بجی تک کا جو تاپان ہے اس کے اندر کہیں نہ گئیں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ساتھی ساتھ بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ ٹھنڈی شوشک ہوائیں بھی جو ہے وہ محسوس ہو سکتی ہے یعنی تاپان کے اندر تھوڑی سی ہلکی گرابل جو ہے وہ محسوس ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پششمی رازستان کے اندر اگر بات کریں تو پیکشا کر تاپان جو ہے وہ زیادہ بنے رہے سکتے ہیں ناغور کے اندر جودپور کے اندر جیسل میرے کے اندر اور بارڈ میرے کے اندر موسم صاف اور شوشک بنے رہنے کا انمان ہے کتستانوں کے اوپر تاپان تیس ڈگری سے بھی زیادہ جو ہے وہ دوپہر کے سمجھ جا سکتے ہیں لگ بگ ایک وجہ سے دو تین وجہ کے آس پاس تو یہاں پر اگر بات کریں تو سردی کی قطعیدیاں بہت ہی کم رہنے کا انمان ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو دکشنی پششمی رازستان کے اندر اور باقی دکشنی رازستان کے اندر بھی یعنی جالورشی روحی ادیپو ڈنگل پربان سوڑا پتاپ گرچی توڑ گر بھیلوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ میں کوٹا گندی باران چالاوار یعنی ہاروتی شہتر اور ساتھی ساتھ اجمیر جلی کے اندر بھی موسم جو ہے وہ ہلکی فلکی دھند یا بازلوں کی آوازائی کی بیچ میں لگ بگ شوشک بنا رہ سکتا ہے تاپ مان کے اندر ایک سے دو ڈگری کی یہاں پر جو ہے وہ کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے نیونتم تاپ مان کے اندر لیکن بہت زیادہ یہاں پر تاپ مان کے اندر کمی کی امید نہیں ہے دن کے سمیں تاپ مان لگ بگ ستیر بنے رہ سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ بات کریں تو دھوپ کھلنے کا بھی جو انمان ہے وہ یہاں پر لگایا گیا ہے دن کے سمیں تو امید کروں کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ دی گئی آپ کے لئے ہلفل ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سوی بھائیوں کا بہت بہت دھنیبا